ہائی ویورز کیفے تھرکی اس ویڈیو کے اندر پیارو شیوانی آپ کو ایک بار پھر کیفے تھرکی جانب سے ویلکم کرتا ہے ناظرین یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بکریاں کچھ کھا رہی ہیں اور اس درکت کو تھرپارکر کے اندر کنڈی یا کھیجڑی بولا جاتا ہے اور یہ جو آپ پھلیاں دیکھ رہے ہیں اس کو یہاں کی مقامی زبان میں سینگری یا سنگریوں بولا جاتا ہے اور اس کو ہندی میں اور اردو میں سنگری یا سانگری بھی کہا جاتا ہے تھرپارکر کے اندر لگ بگ 18 سے 20 لاکھ کے قریب انسان رہتے ہیں اور ان کے پاس 90 لاکھ کے قریب لائیو سٹاک ہے یعنی کہ تھرپارکر کے اندر ہمارے پاس ہم سے پانچ کنا زیادہ مویشی ہے اور ہمارا میجر سورس آف انکم یہ لائیو سٹاک ہے جب کہت ہو جاتا ہے خوش سالے ہوتی ہے یا مارچ سے پہلے کے دن یعنی مارچ سے اگستک دن بہت خوشک اور گرم ہوتی ہیں اور ان دنوں میں یہاں کی بشتر آبادی بیراج کی طرف مائیگریٹ کرتی ہے اور ان کے ساتھ ساتھ جو یہاں کی بڑے جانور ہیں جیسے کہ اونٹ اور گائے لاکھوں کے دیداد میں یہاں سے بیراج کی طرف مائیگریٹ کرتی ہیں لیکن یہاں پر جو بھیڑ اور بکریاں ہیں ان کو یہاں سے مائیگریٹ کرنے کی انسانوں کے ساتھ بیراج کی طرف اجاز کرنے کی اس لئے ضرورت میں پڑتی ہے کہ ان کے لئے خوراک یعنی کنڈی اور کھیجڑی یہاں پر موجود ہے اور ان گرمی کے دنوں میں ان خوشک سالے کے دنوں کے اندر یہاں پر اگر آپ کے پاس کھیجڑی ہے تو جو مقامی لوگ ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس گھر کے اندر یا کھیجڑ کے اندر ایک کھیجڑی یا کنڈی کا درخت ہے اور آپ کے پاس اگر آٹھ سے دس بکریاں یا بھیڑے ہیں تو ان کے لئے یہ کافی ہے اور ترپارکر کے اندر اگر کتنے بھی کہت پڑ جائیں پھر بھی یہ کھیجڑی نہیں سکتی ہے اور اس کا یہ جو پھل سنگری ہے یا سانگری ہے یہ کھیجڑی وفاداری کے ساتھ سرائے ترپارکر کے پاس سکتے دیتی رہتی ہے سنگری یہاں پر اپریل کے دنوں میں اور مائی تک لگ برد دیڑ مہین تک یہاں پر سنگری ہوتی ہے اور سنگری کے دنوں کے اندر یہاں کی بکریاں اور بھیڑیں بہت کچھ ہوتی ہیں خاص کر کے بکریوں کا یہ فیوریٹ فوڈ ہے اور نہ صرف بکریوں کا یہ فیوریٹ فوڈ ہے بلکہ اس سنگری کا سالن بھی بہت اچھا بنتا ہے یہاں پر سنگری کا ساگ یعنی سنگری کا سالن یا بھاجی اور سنگری کا رائتہ یعنی کھاٹیو یا رابڑیو بہت اچھا ہوتا ہے ان دنوں کے اندر اگر آپ کا درائے ترپارکر آنا ہو یا دنیا کے کسی بھی ڈیزرٹ کے اندر آپ جائیں گے تو وہاں پر اکثر کر سنگری ملتی ہے اور سنگری ان دنوں کے اندر ہم سکا کے بھی رکھتے ہیں اور ان دنوں کے اندر ہم بھی کھاتے ہیں اور ہماری جو مویشی ہے خاص کر کے جو بکریاں اور بھیڑے ہیں ان کے لئے بھی یہ کسی گنیمت سے کم نہیں ہے کنڈی کے درخت پر چڑھنے کے لئے اور یہاں سے سنگری کو اتارنا بھی ایک بہت بڑا فن ہے ہر کسی کی بس میں نہیں ہوتا ہے کہ وہ آسانے سے کنڈی کے اوپر چڑھ جائے اور کنڈی کے یہاں پر مختلف قسم ہوتی ہیں ایک کنڈی جس کو لاسوڑ کنڈی بولا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ لاسوڑ کنڈی ہے یا لاسوڑ کھیجڑی ہے جس کے اوپر کانٹے نہ ہو اور لاسوڑ کنڈی سے یا کھیجڑی سے آپ آسانے سے ہاتھوں سے سنگری یا اس کے جو پتے ہیں یعنی جو پن ہیں اس کو آپ آسانے سے اتار سکتے ہیں اگر کنڈی لاسوڑ نہیں ہے تو ذرا اس کے اوپر چڑھنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے اور اس کے اوپر سے جو پن ہے یا سنگری ہے اس کو اتارنا بھی زیادہ کانٹوں کے وجہ سے مشکل ہوتا ہے پھر یہاں کے جو مقامی باسی ہیں وہ پن اتارنے کے لئے اور اس پن یعنی اس کے پتے اتارنے کے لئے اور سنگری اتارنے کے لئے کبھی کبار کلہڑی کا استعمال کر لیتے ہیں لیکن آپ کنڈی کو جتنا کلہڑی سے بچائیں گے جتنا اچھا ہے اور نہ تو اس کے اوپر ایک بڑی لاتھی کے اندر ایک چاکو نمہ ایلبو کی طرح چاکو بنتا ہے وہ لگا کے یہاں سے آپ پن اور کجری سے سنگری اتار سکتے ہیں اور اس ہتھیار کو یا پن اتارنے کے اس ڈنڈی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو ڈاتری یا ڈاترو اور سندھی میں ڈاترو بولا جاتا ہے یہ بانس کی لکڑی ہے پندہ سے بیس وٹ کی اگر آپ کو بانس کی لکڑی مل جائے ڈیڑھ سے دو سو روپے کے اندر پاکستان کے اندر یہ لکڑی مل جاتی ہے یہ آپ دیکھیں یہ ایک ڈاتری بنی ہوئی ہے اور آپ نیچے کھڑے کھڑے بھی اوپر درخت کے اندر لگا کے اس کی جو ہے وہ ڈنڈیاں اتار کے نیچے پھینک سکتے ہیں اور خوشی سے بکیاں بھی کھا لیتی ہیں اور اس کے اندر سے آپ جو پتلی پتل سنگریہ ہیں وہ اتار کے اپنے لئے بھی آپ سالن بنا سکتے ہیں کیفیدر کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اپنے ویڈیو کے اندر یہاں کے اورگنک فوڈ کلچر ٹوریزم ٹرڈیشنز کو آپ تک پہنچاتے رہے ہیں ہمارے کافی ساری ویڈیوز یوٹیوب کسٹ ہمارے چینل کے اوپر موجود ہیں ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ ہمارے ویڈیوز کو آپ دیکھیں اور اپنوں کے ساتھ ضرور شیئر کی جائے گی یہ آج ہم سرہتر پر کر کے بکریوں کے فیوریٹ فوڈ سنگری کے اوپر ہم نے ایک ویڈیو بنائی ہے جو نہ صرف یہاں پر بکریوں شوک سے کھاتی ہیں پر ہم انسان بھی بڑے شوک سے اس کو کھاتے ہیں پریش جب ہوتی ہیں اس کے بعد سکھا کے بھی رکھتے ہیں اور اس کا آچار بھی جالتے ہیں کیفتر کی یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی ہے ہمیں امید ہے کہ آپ کمنٹ کر کے ہمیں اپنے رائے دیں گے اور آپ کس قسم کی باقی ویڈیوز چاہتے ہیں ہم آپ کی کمنٹ کا آپ کی ایمیل کا اور آپ کی فون کالز کا انسان کریں گے اور ہماری آپ باقی ویڈیوز کو بھی دیکھا کریں اگر آپ ان دنوں کے اندر سر پار کر آئیں گے تو اس طرح سے جن کے ہم آپ کیلئے سنگریوں رکھیں گے آپ کو کھلائیں گے سنگریوں کا آچار اور سکھوئی سنگریوں کی سبزیں بھی ہمارے پاس موجود ہیں کیفتر کی پھر کسی ویڈیو میں ملیں گے تر تک اپنے بھائی اپنے دوست پیارو شوانے کو دیجئے گا اجازت اپنا اور اپنوں کا خیال رکھئے گا اللہ نے کے بعد